انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا کچھ تعارف پیش کروں گا کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اگر اس کا ہمارے سامنے تعارف ہو کہ یہ کتاب کیوں نازل ہوئی اس کے مقاسد کیا ہے تو اس چیز کو سننے میں پڑھنے میں انسان دلچسپی سے کام لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی کمپنی اپنی کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے تو پہلے اس کا تعارف کرواتی ہے انٹروڈکشن پیش کیا جاتا ہے قرآن مجید کیوں نازل ہوا اس کے مقاسد کیا ہے یہ مقاسد اگر سامنے ہوں گے تو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا اس کا تعارف کیا ہے یہ کیوں نازل ہوئی یہ خود قرآن مجید ہی نے اس کو واضح کیا ہے فرمایا یہ کتاب لوگوں کیلئے ہدایت ہے کیا ہے ہدایت کی دیفینیشن کیا ہے ہم اگر انسان کی زندگی پہ غور کرتے ہیں انسان کو جن چیزوں سے بنایا گیا تو انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح مغربی دنیا مادہ پرس لوگ انسان کو صرف میٹر سمجھتے ہیں مادہ خیال کرتے ہیں کھائے گا کیا پہنے گا کیا گھر کیسے ہوگا اس کی نسل کیسے بڑھے گی بسینی چیزوں میں یعنی اس سے آگے ان کا اس سے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے انسان کی زندگی میں اس کی روح کا بہت بڑا کردار ہے انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے وفادار بھی ہوتا ہے بے وفا بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جو صفات ہے جیسے کتے کی ایک صفت ہے وفاداری اب کتہ جہاں بھی دنیا میں پائے جائے گا اس میں وفاداری ہوگی بے وفائی نہیں ہوگی یہ کتے کو جس فطرت پہ چلانا تھا اس فطرت پہ اللہ نے اس کو چلا دیا ہے وہ اسے فطرت سے ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت پہ چلنے کے لیے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے اسی فطرت کے راستے کو ہدایت کا راستہ اور سرات مستقیم اور سیدھا راستہ کہا جاتا ہے اگر آپ کے سامنے وہ فطرت کا راستہ نہیں ہوگا تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے جو مادہ پرس لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے ہاں سیدھا راستہ اور الٹا راستہ سیدھا راستہ اور غلط راستہ یہ سب فضول چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے آپ کھاؤ پیو آپ ایش پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ لائف کو انجوائے کریں تو بس یہی سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ سیدھا راستہ اور غلط راستہ نکال دیا جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا وہ فطرت کا وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلایا جائے اس فطرت کے راستے پر چلنے کو سرات مستقیم کہتے ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو بتاتی ہے اس وہ راستہ